پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں سیاسی حل چل ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سیاسی گرمہ گرمی کا ماحول برپا ہے جبکہ اب مسلم لیگ کے مرکزی رہنماء خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے 84 ارکانے اسمبلی مصطافی ہو گئے تو دیکھیں گے کہ سینٹ الیکشن کیسے ہوگا لاہور میں مسلم لیگ نون کے پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کی جد و جہد چوتھی بار اقتدار میں آنے کے لیے نہیں عوام کو اقتدار میں لانے کے لیے ہے ستر برسوں سے عوام کا اقتدار ایک سراب ہے انہوں نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں آر ٹی ایس کو ڈاؤن کر کے عوام کی طاقت کو روکا گیا اور ووٹ کی حرمت کو پامال کیا گیا اس کا خمیازہ آج بائیس کروڑ عوام بھگت رہے ہیں خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آج پاکستان پوری دنیا میں تنہا ہے آج سکوتے کشمیر ہو چکا ہے ہم نے کشمیر پر تین جنگیں لڑیں اور فوج نے قربانیاں دیں لیکن آج کشمیر کے ساتھ ہماری کوئی کمیٹمنٹ نہیں آزاد کشمیر کے وزیر آزم کو ہم نے غدار ڈکلیر کر دیا ستر سالوں میں اس قوم نے اتنا نقصان نہیں اٹھایا جتنا گزشتہ چند برسوں میں عوام نے اٹھایا ہے ان کا کہنا تھا کہ اب اور کتنی دیر قوم اس کو برداشت کرے نواز شریف نے جمہوریت کی جنگ کا اعلان کیا ہے اس جدو جہد کا نکتہ اروج پہنچے گا تو قومی اسمبلی کے تمام چراسی ارکان مستعفی ہو جائیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ سینٹ کے انتخابات کیسے ہوں گے ارسلان نبیل برائٹسٹر ٹی وی پاکستان